السلام علیکم Welcome to Unreal Engine 5 Beginner Tutorial Series اس وڈیو میں ہم بلوپرنٹس کی طرف موف کریں گے کہ بلوپرنٹس کیا ہوتی ہیں بلوپرنٹس نوڈ بیس سسٹم ہے یعنی کہ بلوک بیس سسٹم ہے جس میں آپ بلوکس کو ڈیفرنٹ وے میں کنیکٹ کر کے آپ لوجک بنا سکتے ہو اس طرح مثال کے طور پر ہمارا جو کریکٹر تھا یہ اب یہ یہاں سے میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں تو یہ ہمارا کریکٹر ہے تو اس کریکٹر کے جو موف ہو رہا ہے تو ڈیفنیٹلی اس کی ایک بلوپرنٹ کلاس ہے اور اس کلاس کے اندر ڈیفرنٹ بلوکس کو آپس میں کنیکٹ کیا ہوگا ہے جس کی وجہ سے انڈل انڈن کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارے کس بٹن کو دبانے پر ہمارا کریکٹر کیا کرے گا جس طرح میں اے دبا رہا ہوں تو یہ لیفٹ موف کر رہا ہے ڈی دبا رہا ہوں رائٹ موف کر رہا ہے تو اس کریکٹر کی جو ہمارا کریکٹر ہے اس کی بلوپرنٹ کلاس کو ہم ایک دفعہ کھول کے دیکھتے ہیں بلوپرنٹ کلاس اندر سے ہوتی کیسی ہے کنٹرول سپیس بار تو یہ کانٹنٹ کے اندر یہ تھرڈ پرسن کریکٹر ہے اور یہ بلوپرنٹس ہیں یہ ہمارا کریکٹر ہے جو اس کا میں اگر یہاں سے ڈرائگنڈ راپ کروں تو یہ والا کریکٹر ہے ہمارا یہ جو لوڈ ہوتا ہے جب گیم ہماری سٹارٹ ہوتی ہے اس کا ہم ڈبل کلک کرتے ہیں اس کا میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ میں نے ایکسٹرہ بنا لیا تھا اس کا ہم ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ اندر سے ہماری ایک بلوپرنٹ بلوپرنٹ ہے یہ ہماری کلاس ہے ایک کلاس سے مراد ایسی جگہ جہاں پہ ہم لوجک کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں کوڈ لکھتے ہیں ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں اور یہ دیکھو آپ یہ اندر اس کے اندر یہ بلوکس ہیں یہ نوڈ ہیں ہر نوڈ کے ایک الگ فنکشنیلیٹی ہے آپ یہاں پہ رائٹ کلک کرو تو یہاں پہ آپ کوئی بھی نوڈ جو ہے وہ آپ سرچ کر سکتے ہو دیکھیں گبرانا نہیں ہے ایسی ہے ون بائی ون ہم کرتے جائیں گے ہمیں ان ساری نوڈ کی فنکشنیلیٹی سمجھاتی جائے گی لیٹس پوز یہ ہماری جمپ کی نوڈ ہے تو یہ ہمارا سپیس بار مطلب سپیس بار ہم پریس کرتے ہیں سٹارٹ پریس کرتے ہیں تو یہ جمپ کرتے ہیں ہم سپیس بار کو چھوڑ جاتے ہیں یعنی کہ ریلیس کرتے ہیں تو یہ جمپ اس کا رک جاتا ہے اب میں اس کو اگر کلے کروں گا تو یہ جمپ کرے گا اب میں اگر اس پہ آلٹ دبا کے لیفٹ کلک کروں یہ ڈس کنیکٹ ہو جائے گا اور یہاں سے میں کرتا ہوں تو یہ ساری فنکشنیلیٹی اس کی آ جائیں گے تو میں نے ڈس کنیکٹ کر دیا اب میں دوبارہ پلے کرتا ہوں اب میں سپیس دبا رہا ہوں پر یہ جمپ نہیں کر رہا اگر میں اس کو یہاں سے رائٹ کلک کر کے رائٹ کلک کر کے یہ وائر ہے گا اس کو ڈریک کر کے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں اب میں دوبارہ پلے کا بٹن دباتا ہوں اب یہ جمپ کرنا سٹارٹ کر گیا تو یہ بلکل ایزی ہے سیمپل ہے ہم اس طرح ان بلوگز کو ہر بلوگ کی ایک فنکشنیلیٹی ہے سیمپلی ان بلوگز کو ہم آپس میں کنیکٹ کر کے فنکشنیلیٹی کوئی بھی بنا سکتے ہیں تو یہ بلوپرنٹ ایک جو کلاس ہے اس کلاس میں ہم ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں فنکشنیلیٹی کو رائٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو جس طرح بھی ہم اس کو یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو یہ بلوپرنٹ کلاس ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں اس وقت یہ کریکٹر بلوپرنٹ کلاس ہے یہ دیکھو یہاں پہ لکھا ہے کریکٹر کلاس ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ ٹائپ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلاس کو بنانا کیسے ہے اور اگر ہم نے اپنی یہ کلاس کو بنانا ہو اور ڈیفرنٹ ٹائپ سب کلاس کونسی ہیں اور ان کی ایک کوئک انٹروڈکشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہر کلاس کا فنکشن کی ہے پھر ہم ٹوٹوریل سیریز میں جب فردر موف کریں گے تو ہم ہر ایک کلاس کو اس کی فنکشنیلیٹیز کو دیکھتے جائیں گے ڈیٹیلز کے اندر ابھی یہ سب کیا ہے یہاں پہ یہ سب کیا ہے اس کو جب ہم پروپرلی اس کلاس میں ہم امپلیمنٹیشن کریں گے لوجک کی تب ہم دیکھیں گے یہ ساری چیزیں کے ہیں تو ابھی اس کی میں فکر نہیں ہے اگین یہاں پہ کنٹرول سپیس پار میں اگر یہاں پہ رائٹ کلک کرتا ہوں یہاں پہ رائٹ کلک تو یہ میرے پاس ایک وینڈو اپن ہو جاتی ہے اور اس میں یہ لیکھیں بلیو پرنٹ کلاس سے دیکھیں سن میں یہ بلیوپرنٹ کلاس سے دیکھیں سب سے پہلے میں لیکھا ہے ایکجر کلاس اس ایکٹر کلاس سے مراد کوئی بھی ایک ایسا اوبجیکٹ ہے جس کو ہم اپنی اس گیم ورلڈ کے اندر سپاون کر سکتے ہیں اور اس کی ایک کوئی بھی فنکشنیلٹی ہے let's suppose دور ہے ہم کریکٹر ہمارا دور کے قریب جاتا ہے تو دور جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دور کے اوپر کوئی لوجک ایمپلیمنٹ ہوئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے دور کو یہ پتا ہے کہ کب کریکٹر میرے قریب آ رہا ہے اور کب اس نے اوپن ہونا ہے تو دور جو ہے وہ ایکٹر کلاس ہے کوئی بھی ایسی چیز ورلڈ کے اندر جو انٹرکٹیبل ہو یا اس کی کوئی بھی فنکشنیلٹی پرفارم کر رہی ہو تو وہ جنرلی ایکٹر کلاس ہوتی ہے let's suppose ہماری گن ہے گن بھی ایک فنکشنیلٹی پرفارم کرتی ہے شوٹ کرتی ہے اس کے علاوے ایمو ہے جس کو ہم پک کرتے ہیں بولٹس ہیں اینی ٹھنگ جو بھی گیم ورلڈ کے اندر ہمیں نظر آتی ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں انٹرکٹ کر سکتے ہیں جس کے ساتھ تو وہ ہماری ایکٹر کلاس ہوتی ہے سیکنڈ ہے پون کلاس پون کلاس سے مراد ہے ایسی کلاس جس کو ہم پوزیس کر سکیں فرامے کنٹرولر پوزیس سے مراد یہ ہے کہ ہم کنٹرولر اس کو پوزیس کر سکیں اور ہم اس کو انپوٹس دے سکیں فرام کیبورڈ اینڈ ماؤس کوئی بھی ایسی گیم ورلڈ کے اندر چیز جس کو آپ خود کنٹرول کر سکتے ہو کیبورڈ ماؤس کنٹرولر کے تھو اس کو پون کلاس کہتے ہیں جیسے کہ وہیکل ہے کار ہے جس کو آپ انپوٹس دیتے ہو کیبورڈ ماؤس سے تو یہ پون کلاس ہے ایرو پلین ہے جس کو آپ کیبورڈ ماؤس سے انپوٹ دیتے ہو تو یہ بھی ایک پون کلاس ہے تو کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ کنٹرول کرتے ہو اور انپوٹس دیتے ہو کیبورڈ ماؤس کے تھو تو وہ ہماری پون کلاس ہے ٹھیک ہو گیا تھرڑ ہے کریکٹر کلاس یہ جو کلاس ابھی ہم نے کریئٹ کی ہوئی تھی جو ہمارا یہ کریکٹر یہاں پہ ورلڈ کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کریکٹر کلاس جو ہے ایسی کلاس جو ووکیبل ہو جو ووک کر سکتی ہے جس کے اندر ابیلیٹی ہو ووک کی کوئی بھی کریکٹر ہے ہیومن ہے اینیمل ہے اینیتھنگ کوئی بھی کریکٹر ٹھیک ہے اور اس کو بھی ہم خود بھی کنٹرول کر سکتے اور یہ اے اے بھی ہو سکتے اے اے یعنی کہ کوئی بھی اینیمی جو آتومیٹکلی لوجکلی ورکنگ کر رہا بھٹ وہ ووکیبل بھی ہو لائک اینیمیز ہیومن اینیمیز اور ہمارا کریکٹر جو ہے یہ بھی کریکٹر کلاس ہے تھرڈ ہے پلیئر کنٹرولر یہ پلیئر کنٹرولر کے تھرہو پلیئر کنٹرولر کے تھرہو ہم پون کلاس کو یا کریکٹر کلاس کو پوزیس کرتے ہیں اور پھر اس پوزیس کرنے کی وجہ سے ہمارے انپوٹس جو ہیں کی بورڈ موس کے کریکٹر کو جاتے ہیں اور پھر اس کو ہم بتاتے ہیں کہ کس انپوٹ پہ یعنی کہ اے ایس ڈی کوئی رائٹ کلک لیفٹ کلک کس انپوٹ پہ کیا فنکشنیلیٹی پرفارم ہوگی ٹھیک ہے پھر ہے گیم موڈ بیس گیم موڈ سے نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ ایسی گیم موڈ ہیں کیمپین ہے ملٹی پلیئر ہے زومبی موڈ ہیں اور ملٹی پلیئر کے اندر بھی ڈیفرنٹ موڈ ستے نا ٹیم ڈیتھ میچ ہو گیا اور ڈیمولیشن ہو گیا میری 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 مور تو وہ ساری گیم موڈ کے اندر ہماری لوجک ہوتی ہے کہ اس کے اندر میں رولز سیٹ کرتے ہیں کہ یہ گیم موڈ ہوگا تو اس کی ون این لوس رولز یہ ہوں گے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو پھر ایکٹر کمپنٹ این کمپنٹ تھوڑا سا ایڈوانس ہے بٹ جنیرک اند کوک انٹرو ایکٹر کمپنٹ کا یہ ہے کہ یہ اس لائک گیجٹ کہ لیٹس سپوس آپ کا کریکٹر ہے جو آپ کا کریکٹر ہے اس کے اندر بھی ہیلتھ ہوگی اور اینیمی بھی ایک کریکٹر ہے اس کی بھی ایک ہیلتھ ہوگی تو یعنی کہ آپ کو ہیلتھ کی لوجک آپ اپنی کریکٹر کے لیے بھی لکھ ہوگی اور اینیمی کریکٹر کے لیے بھی لکھ ہوگی تو بجائے میں اپنی کریکٹر کے لیے ہیلتھ کی لوجک الگ سے لکھوں اور پھر دوبارہ اینیمی کے لیے الگ سے لکھوں میں کیوں نہ ایک ہی جگہ پہ لکھ دوں گا اب میں اپنی کریکٹر کے اندر اس کمپوننٹ کو یوز کر لوں گا تو میرے کریکٹر کے اندر ہیلتھ والی ساری چیزیں آجیں گی کہ ڈیمیج بھی ریسی ہوگا اور اس کی ہیلتھ بھی ہوگی اور ہیلتھ پک پہ ہیلتھ انکریز بھی ہوگی سیم اینیمی عام مثال گیجٹس ہیں لیٹس پوس آپ ہیں ہم ہیومن ہیں تو گیجٹس میں موبائل ہے گیجٹس میں واش ہے اگر آپ واش ایک بڑی کمپوننٹ ہے ایک ایک کمپوننٹ ہے واش آپ اس کو اپنے ساتھ لگا لو کہ تو اب ٹائم آپ کو اپڈیٹ ہوتا رہے گا ٹھیک اور اس کو یوز کر سکتے ہو تو یہ ڈیفرنٹ کلاس ہیں سیمپل اگر ہم نے کلاس کسی کو بھی کریٹ کرنا ہو تو اس میں ایک ٹر کلاس ہے تو میں کریٹر کرتا ہوں کریکٹر کلاس میں کلک کیا کریکٹر بن گیا اس کو دبل کلک کیا دیکھو میں اس کو یہ پہ رکھتا ہوں اور یہ پہلے سے کریکٹر کلاس ہے یہ والی یہ ہے اور یہ یہ ہے تو اس میں بھی ویو پورٹ میں جاتا ہوں اور اس میں بھی میں ویو پورٹ میں جاتا ہوں تو دیکھو اس میں بھی ایک کیپسول سا ہے اور اس میں بھی کیپسول ہے یعنی کہ یہ ready ہے کہ ہم اس کے اندر ایک کریکٹر کو امپورٹ کر لیں بلکل اس طریقے سے ٹھیک ہے اور کیمرہ کو امپورٹ کر لیں تو ہمارے یہ کریکٹر کلاس کے اندر اب ہم اس event گراف کے تھو کوئی بھی logic یہاں پہ implement کر سکتے جسے میں right click ہوں اور میں یہاں پہ jump لکھتا ہوں یہ jump کی نوڈ میں use کرتے دیکھو اب یہ jump کی نوڈ سیم ہے یہ اس نوڈ کے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اپنی blueprint class بنال کریکٹر کی تو اس طرح ہم بعد میں اس کے اندر functionality سو لکھیں گے next جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں data types کو پڑھیں گے data types کیونکہ جب ہم نے اس کے اندر code کرنا ہے اس کے اندر تو ہم نے definitely data کو store بھی کرنا تو data کو store کس type data ہوتا ہے کتنی types data ہوتا ہے تو وہ ہم دیکھیں گے اور hopefully next ویڈیو میں یا اس کے next ویڈیو سے ہم یہاں پہ practically implement بھی کریں گے nodes کو یعنی blocks کو تو like and subscribe ضرور کریے گا انشاءاللہ ملتے ہیں next ویڈیو میں اللہ حافظ